پیٹ میں گیس بننا ایک قدرتی عمل ہے تاہم اگر گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف دے ثابت ہو سکتی ہے گیس کی وجہ سے پیٹ اسینے کے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ درد اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے دورے اپینڈیکس اور مسانے کے مسائل لاہق ہونے کا خیال ہونے لگتا ہے گیس کے مسائل سے چھٹکارہ پانے سے پہلے ان وجوہات کے متعلق جانا ضروری ہوتا ہے دن کی وجہ سے گیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر دن میں تیرہ سے اکیس مرتبہ گیس خارج ہو تو اسے نارمل سمجھا جاتا ہے تاہم اگر کھانے سے پہلے آباد میں پیٹ پھول جائے اور گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہوگی گیس کے مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے گھریلو علاج مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں کھانوں کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے تو سونف کو قدیم زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سونف سے طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے کچھا بھی چبایا جا سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں کھانے خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد اسے چبایا جاتا ہے ہیوٹیل سے چبانے سے پیٹ پھولنے اور گیس جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سونف فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو آنٹوں اور میدے کی کارگردگی کو بہتر بناتا ہے جس سے حزمی کے نظام سے جلے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے ساتھ ساتھ سونف کو جراسیم کش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جسے آنٹوں اور میدے میں ایسے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے جو گیس کی وجہ بنتے ہیں سیپ کے سرکہ کو گیس کا ایک روایتی علاج سمجھا جاتا ہے گیس کی علامات سے چھٹکارہ پانے کے ایک چمچ سیپ کے سرکے کو ایک گلاس پانی میں شامل کر کے استعمال کریں سیپ کے سرکے میں پائی جانے والی مختلف طبی خصوصیات کی وجہ سے پیٹ میں بننے والی گیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سیپ کا سرکہ کس طرح گیس کی شدت میں کمی لاتا ہے کھانا آہستگی سے کھائیں تیزی کے ساتھ اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے زیادہ مقدار میں ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے جس سے گیس کی علامات شدت اختیار کر سکتی ہے گیس کا سامنا کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ کھانا آہستگی سے کھائیں اور کھانے کے ہر لکمے کو تیس مرتبہ تک چبائیں کھانا آہستگی کے ساتھ کھانے سے نہ صرف حازمہ کا نظام بہتر ہوگا بلکہ پیٹ کے اپھار کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا گیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا کو ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پی لے اس سے گیس کی شدت میں کمی آئے گی تاہم اس بات کا خیال لکھی کہ بیکنگ سوڈا کو آدھا چمچ سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس زیادہ مقدار استعمال کرنے سے پیٹ کی کچھ مسائل لاحق ہو سکتے ہیں ادھاک کو بھی حازمہ کا نظام بہتر بنانے کیلئے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اس کے استعمال سے سردرد پیٹ درد اور گلے کی خراش کی شدت میں بھی کمی آتی ہے گیس جیسے حازمہ کے مسائل سے نجات حاصل کرنے کیلئے ادھاک کے ایک ٹکلے کو ایک کپ پانی میں شامل کر کے اوبار لے پانی کا رنگ تبدیل ہونے پر اسے چولے سے اتار کر استعمال کر لے زائقے کو خوش گوار بنانے کیلئے آپ ادھاک کے کہوے میں لیمو اور شہد بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گیس کی شدت کو کم کرنے کیلئے ادھاک کو کچھا بھی چبایا جا سکتا ہے جبکہ اسے سلاعت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے گیس کے علاج کے لئے اجوائن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اجوائن میں پائے جانے والے تھائی مول کی وجہ سے حازمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور کھانا آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے اور گیس زیادہ مقدار میں نہیں بنتی گیس سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک چمچ اجوائن کے بیج لے کر ایک کپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں تاہم دن میں ایک مرتبہ ہی اجوائن کے بیج استعمال کریں کیوں ان بیجوں کو زیادہ مرتبہ استعمال کرنے سے میدے کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں لونگ کے تیل کو بھی بدحضن، گیس اور پیٹ کے اپھار کے لئے بھی استعمال کی جا رہی ہے اس کے علاوہ لونگ میں انٹی ارسر خصوصیات بھی پائی جاتی ہے کھانے کے بعد لونگ کا تیل استعمال کرنے سے حازمہ کے نظام میں کردار ادا کرنے والے انزائمز میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آتوں میں موجود گیس میں کمی آتی ہے گیس کی وجہ بننے والی غزاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے مختلف غزاؤں کی وجہ سے گیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے ایسی غزاؤں کے استعمال کو فوری طور پر ترک کیا جائیں یہ ممکن ہے کہ ایک غزہ کچھ افراد میں گیس کی وجہ بنے جبکہ دوسرے افراد کو اس غزہ کے استعمال کی وجہ سے گیس کا سامنا نہ کرنا پڑے تاہم آٹیفیشل شوگر، تلی ہوئی غزائیں، لہسن، پیاز، ڈالیں اور مسالے دار غزائیں گیس کی وجہ بن سکتی ہیں اس لئے گیس کی علامات لاحق ہونے کی صورت میں ہر صورت ایسی غزاؤں کے استعمال کو ترک کرنا چاہیے سگریٹ نوشی نہ صرف پھیپروں کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کی نقصانات کی وجہ سے مجموعی صحت بھی متاثر ہوتی ہے کچھ لوگ سگریٹ نوشی کی نقصانات سے بچنے کیلئے الیکٹرک سگریٹ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے کہ الیکٹرک سگریٹ کی وجہ سے نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سگریٹ نوشی کی وجہ سے میدے کی مختلف مسائل لاحق ہوتے ہیں جن میں گیس سن فہرست ہے اس لئے گیس سے نجات حاصل کرنے کیلئے سگریٹ نوشی سے استناب کرنا نہایت ضروری ہے گیس کے خلاف مؤثر نتائج حاصل کرنے کیلئے آپ کو مکمل طور سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی کیونکہ سگریٹ نوشی میں کمی سے مفید نتائج حاصل نہیں کیا جا سکتے اگر لسی کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو میدے کی مختلف مسائل سے آسانی کے ساتھ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے گیس جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنے کیلئے ایک گلاس لسی میں چھٹکی بھر کالا نمک اور اجوائن شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اس مشروب کو دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کرنے سے گیس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی پودینے کے تیل سے بنے ہوئے سپلیمنٹس کو بہت عرصے سے میدے کے مسائل جیسا کہ پیٹ کے اپھار، قبض اور گیس وغیرہ سے چھٹکارہ پانے کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سپلیمنٹس حازمہ کے مسائل کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں گیس کا سامنا کرنے کی صورت میں پودینے کے تیل سے بنے ہوئے ایسے کیپسول استعمال کریں جو کم وقت میں میدے میں گھولے نہیں کیونکہ ان کیپسول کے جلد گھولنے سے سینے کی جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پودینے کے سپلیمنٹس کو خون کی کمی کا شکار افراد استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ سپلیمنٹس آئیرن کو جسمیں جزب ہونے سے روکتے ہیں صحت کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکراب کیجئے